بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کمال رکھتا تھا اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے حلق کر دیتا تھا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی عمراء سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرطابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا اس طرح سے وہ ہر کام جادو سے کروا لیتا تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے ارز کیا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں میری عمر اخیر ہونے کو ہے آپ کوئی ذہین لڑکا پھرے سفرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا سکوں اور وہ میرے بعد آپ کے امور کو درست رکھ سکے بادشاہ نے ایک آقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضری دینے لگا اور جادو کا فن سکھنے لگا راستے میں ایک راہب اپنے سعومعوں میں رہتا تھا ممر راہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس سعومعوں سے نکل رہے ہیں اس نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی جن سے اس لڑکے کا دل بھی متاثر ہوا راہب نے اس لڑکے کو دین حق کی اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس تہہر تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور زدو کوپ کرتا تھا لڑکا کہہ دیتا مجھے گھر میں دیر ہو گئی آخر جادوگر نے بادشاہ کے باس جا کر شکایت کی بادشاہ نے لڑکے کو تاقید کی کہ ساہر کے پاس سویرے پہنچا کرو اس کے درباریوں نے کہا یہ لڑکا سویرے ہی گھر سے آتا ہے راستے میں دیر کرتا ہے تو بادشاہ اور ساہروں کو یہ خیال آیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیح کی لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا کسی محلک جانور نے راستہ رکھ رکھا ہے لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں لڑکے نے دل میں خیال کیا آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساہر حق پر ہے یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا اگر اس راہب کا مذہم حق پر ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک فرما اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس پتھر سے فورا ہلاک ہو گیا لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا لڑکے کی ہر جگہ تاریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی آخر یہ خبر راہب تک پہنچ گئی اس نے لڑکے کو تنہائی میں پلا کر کہا تجھ کو اللہ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے میں جانتا ہوں تیرہ مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بڑا ہوں کسی کو میرا پتا نہ دینا لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباہ کی برکت سے اللہ نے اس لڑکے کو بلائیت عزمہ سے نوازا یہاں تک کہ کوڑی مادر ذات نابینہ اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دوا سے شفایاب ہونے لگے لڑکے کی شہرت کو سن کر بادشاہ کا نابینہ مساہب بھی اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نظرانے پیش کیے اور ارز کیا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیں لڑکے نے کہا مجھے کوئی نظرانہ اور حدیہ درکار نہیں ہے اور شفاہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ پاک شفاہ دینے والا ہے اگر آپ وحدہو لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک اور بدپرستی سے توبہ کریں تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ اندھا اسی مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تاجب ہوا اس نے اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت میں تمام معلج تیری آنکھوں کے علاج سے آجزہ کیفے تھے آخر تجھے کس طرح شفاہ ہوئی مساہب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے شفاہ عطا فرمائی ہے بادشاہ نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے مساہب نے کہا میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بادشاہ غزبناک ہوا اور اس مساہب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا سختی سے گھبرا کر مساہب نے اس لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ قمال حاصل ہوا ہے لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے جادوگر کے ہاتھ میں شفاہ نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا وہاں اس کے خیالات بدل گئے جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر کہا بہت مدد سے یہ لڑکا غائب ہے اور میرے پاس نہیں آتا بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدد سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے جب سختی حد سے پڑ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشی راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کروا دیا اور دربار میں حاضر کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا راہب نے کہا میں اپنے دین سے ہرگز نہ پھروں گا بلکہ جو مسیبت آئی اس پر سبر کروں گا چنانچہ راہب کو آرے سے چیر دیا گیا پھر مساہب کو بلا کر بھی یہی کہا مساہب نے بھی دین حق چھوڑنے سے انکار کر دیا اس کو بھی آرے سے شہید کر دیا پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے تیرہ حشر بھی یہی ہوگا لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اگر مان گیا تو میں اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مساہب بنا لوں گا اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے آزا پاش پاش ہو جائیں جب اس لڑکے نے پہاڑ پر جا کر دھرائیا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی اسے وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کل حلاک ہو گئے لڑکا باعفیت واپس گھر آیا بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھے لے کر گئے تھے لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردیگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو حلاک کر دیا بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ورنہ دریا میں پھینک دو چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور سمجھایا لڑکے نے پھر دعا کی شاہی لوگ کشتی اُلٹنے سے دریا میں گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا بادشاہ نے ماجرہ پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا اس لڑکے نے کہا بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو میں تجھے اس کی تدبیر بتاتا ہوں اگر وہ اختیار کرے گا تو تو مجھ کو مار سکے گا بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کر لیں اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر قلمہ بسم اللہ رب حاضر غلام کہہ کر مار تو میں مر جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا اس واقعے کو دیکھ کر تمام لوگوں نے با آواز بلند کہا آمن نا بی ربی حاضر غلام من نا بی ربی حاضر غلام یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے مخالف تھے مگر اب تو سب کے سب آپ کے مذہب کے مخالف ہے یہ بات سو کر بادشاہ شدید غزمناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا چنانچہ خندق سے آگ دہکائی گئی اور اس کے کنارے پر یعنی سلطنت قرسییں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندو سے کہا سب معلوم کرو کہ جو اپنے دین سے نہ پھیرے اس کو آگ میں ڈال دو چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لائیا گیا جس کی گود میں بچہ تھا عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا بچے نے باعواز بلند کہا اما آپ صبر کریں اور بلا گھبراہت بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو یہ آگ گلو گلزار بن جائے گی عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہت کر آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑ کی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مسابہین کو جو کرسیوں پر بیٹھے تھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر خاک ستر کر ڈالا حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی اس طرح ان کو آگی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ زنواز نے تقریباً بیس ہزار آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا یہ لڑکا جس مقام میں مدفون تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی کو ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھو دی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر صحیح سالم اسی طرح بیٹھی ہوئی حالت میں تھے اور ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر ربی اللہ کندہ تھا عامل یمن نے اس واقعے کی فوری اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی تو جناب حضرت فاروق عظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ انگوٹھی سمیت دفن کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آ جاتی ہے لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں خبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے لئے اپنی جان بھی کیوں نہ دینے پڑے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اقدام دین و اسلام سلامت رکھے آمین